مولانا فضل الرحمن سینئر سیاست دان ہے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں ملک کی دفاع اجازت نہیں دیتا کہ ایسے الزامات کے جواب دیں مولانا کا مارچ سیاست سرگرمی ہے اس سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں حکومت اگر الیکشن میں نہیں بلائے گی تو فوج نہیں آئے گی نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ الیکشن میں فوج کا کوئی کردار نہیں پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے یہ ہیں یہ کسی بھی کام کے لیے فوج کو لائے جاتا ہے تو یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں تمام پارٹیوں کی رائے بھی شامل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اندر فوج کہاں لگے گی اور کہاں کہاں لگے گی تو یہ بھی قانون کے مطابق ریکویزیشن میں فیصلہ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف وارلیمانی لیڈرز کے اجلاس کے موقع پر تجاویز دے چکے ہیں کہ ایسا نظام لے کریں کہ فوج کا الیکشن میں کردار بلکل صفر ہو جائے انہوں نے کہا کہ جب حکومت فوج کو ذمہ داری تحفیز کرتی ہے تو فوج کو آنا پڑتا ہے حکومت فوج کو نہیں بلائے گی تو فوج نہیں آئے گی فوج کی خواہش نہیں ہوتی کہ الیکشن میں کوئی کردار ادا کرے فوج حکومت کے حکمات پر عمل کرتی ہے فوج کو الیکشن پر صرف سیکیورٹی کے لیے بلائے جاتا ہے فوج غیر جانبدار ادا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے فوکس دھرنی کی طرف ہے لیکن کشمیر کے معاملے پر جو بھی فوج اور حکومت کا فرض ہے وہ ادا کر رہی ہیں میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ستر سال سے چل رہا ہے اس پر کوئی سمجھوتا ہوا ہے نہ ہی ہوگا کشمیر کے مسئلے پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کرتارپور ایک الٹ معاملہ ہے جو سکھ کمیونٹی کے لیے ہے سکھوں کے انڈیا سے آنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا جس کے لیے کوریڈور دیا گیا ہے اس کوریڈور سے جو سکھ یاتری آئیں گے وہ کرتارپور میں اپنی عبادتگاہ کی حدود میں رہیں گے اور وہاں سے ایک انچ بھی آگے نہیں ہو سکیں گے جو سکھ یاتری دنیا بھر سے آئیں گے وہ بھارت نہیں چاہ سکیں گے یہ مکمل طور پر قانونی عمل ہوگا اور ہمیں سکھ برادری کے جذبے کا احترام کرنا شاہیے